دوستو آپ نے دیکھا یہ جو سب سے پہلے تو ہم نے چار ڈنڈے چار بانس کے لکڑ جو تھے ہم نے جمین میں لگائے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر خاٹ لگائیں گے تو خاٹ لگانے کے بعد ہمارا جو ہے یہ ایک رات کو سونے کے لئے سادن بنی گے کیونکہ جمین کے اوپر بناتے ہیں تو جمین کے اوپر بنانے سے کیا ہوتا ہے کہ برسات کا موسم ہوتا ہے یہاں پر جریلے ساپ آ جاتے ہیں اس لئے ہمیں جمین سے ہونچا سونا پڑتا ہے اور اس سے ہمارا جو کھیت ہے تو اس سے ہمارا کھیت بھی سرکشت رہے گا اور ہماری فصل کو اور سوار ہو گیا گی دڑ ہو گیا اور جانور جو ہیں وہ ہماری فصل کو نہیں کھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گھنا جنگل ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑوں کے اندر جب اس کے اوپر خاٹ رکھ دیں گے اور ساتھ میں اس کے اوپر ترپال بھی ڈال جائے گی جس سے بارش ہوگی کیونکہ بارش ہی زیادہ ہوتی ہے تو بارش سے ہم بھیگ جاتے ہیں تو اس لئے ہمیں اس کے اوپر ترپال ڈالنے پڑی جسے ہم بارش سے دینے بھیگے کیونکہ جب ہم یہاں سویں گے کیونکہ برسات کم ہوتا ہے برسات یہاں بہت تیج ہوتی ہے اور ساتھ میں جب اس کے اوپر کیا آگے رات کو ہم سوتے ہیں تو ساف صفائی اس لئے رکھنی پڑتی ہے اس کے نیچے کیونکہ سامپ یہاں پر نہ بیٹھے کیونکہ سامپ بیٹھے گا تو ہمارے لئے نقصان ہے اس لئے ہم لوگ اس کے نیچے صفائی رکھتے ہیں آگے پیچھے صفائی رکھتے ہیں اور یہ پیچھے جنگل آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے جو یہ بنایا ہے اس کو پہاڑی میں تن بھی کہتے ہیں پشووں کے لئے یہ جانوروں کی رکھوالی کے لئے جیسے جانور ہوتے ہیں جو جنگل میں ہمارے کھیت کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان جانوروں کے لئے بنایا جاتا ہے کہ وہ رات کو جانور آئیں گے تو ہم یہاں پر گنٹک پٹاس یا بندوک بغیرہ رکھتے ہیں لوگ یا بندوک نہیں تو سینسی سے پٹاکا کرتے ہیں جس سے جو جنگلی جانور سور بغیرہ بھاگ جاتے ہیں تو دوستو ویڈیو اگر اچھا لگا تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی چینل کو جرور سبسکرائب کریں کیونکہ آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ پاڑوں کے اندر لوگ اپنی مکی کی رکھوالی کیسے کرتے ہیں وہ بھی جنگل کے اندر ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چار بانس اکٹھے کے تھے اور ان کے ہم نے گڑھا کھوڈا اس کو مجبوط کیا اس کے بعد ہم اس کے پر خاٹ لگائیں گے خاٹ لگانے کے بعد ہم اس کے پر ترپال ڈالیں گے جب ترپال اور خاٹ رکھی جائے گی تو میں ویڈیو کو اس میں ایڈ کر دوں گا تو دوستو تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت